نحمد روغ نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد کسی بھی شخص کے لیے کسی دوسرے انسان کا پیسہ اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا ناجائز اور حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کا پیسہ اس کے تیبے نفس اس کی تیبے خاطر کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات تو تیہ ہو گئی ہے کہ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا یہ کوئی بھی ہو اب اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسے اداروں سے اسلامی ملکوں میں یا غیر اسلامی ملکوں میں بھی جہاں چیریٹی ہوتی ہے جہاں گویل فیر اسٹیٹ ہوتا ہے جیسے برطانیہ میں حکومت کی طرف سے جو لوگ نوکری نہیں کرتے یا جن کے پاس کام بہت کم ہے پیسہ اتنا کم ملتا ہے کہ ان کا گزارہ نہیں ہوتا یہ خاص اس کی مقدار ہے کہ اس سے کم اگر کوئی کماتا ہو تو اس کو مدد کرتی ہے اسی طرح جن کے بچے ہوں اور ان کی کمائی اس پیسے سے کم ہو اس کا بھی ایک نمبر ہے بھئی سال میں اس سے کم کماتے ہوں تو ان کو بھی وہ مدد کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس میں جھوٹ بول کر چائل بینیفٹ لے لے یا کوئی اور بینیفٹ لے لے وہ اس کا اہل نہیں تھا اس کا مستحق نہیں تھا لیکن جھوٹ بول کر اس نے یہ کام کیا اس کے لئے وہ پیسہ لینا بالکل حرام ہے خواہ اس نے پیپر ورک بالکل ٹھیک کیا ہو لیکن وہ پیسہ اس کے لئے حرام ہے اس طور پر کہ اس نے قانون کا کوئی ایسا پیسہ استعمال کر لیا ہے جو اس کے لئے لینا جائز نہیں تھا تو ایسے لوگ جو جھوٹ بول کر گورنمنٹ سے مراعات لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلکل ٹھیک کیا کیا مسئلہ ہے اور ہمارا اپنا ساتھ میں کام بھی چل رہا ہے نوکری بھی کر رہے ہیں ان کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور ایسی طریقے سے دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور اس میں خطرہ اور مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے معاف کرنے سے بھی وہ معاف نہیں ہوتا اس لئے کہ اس کے مالک اس پیسے کے مالک ٹیکس پیئر ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہے ان کے پیسے سے ایک کیا جاتا ہے کام تو ظاہری بات ہے کہ آپ ان سے کیسے معافی مانگیں گے ہرے آدمی سے کیسے پوچھیں گے کس کا پیسہ آپ کو ملا ہے اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا اس لئے ایسا مال لینا بالکل ناجائز اور حرام ہے ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی بس فضل فرمائے کرم فرمائے کہ ان کو یہ مشکلات پریشانیاں پھر آئیں گی اس لئے کہ ان کا کھانا پینا جب حرام ہو ان کا جسم جو حرام پر قل رہا ہو تو اس سے تو حج بھی قبول نہیں ہے کعبے کے غلاف پکڑ کے بھی کوئی دعا کرے تب بھی قبول نہ ہو جیسا کہ حدیث میں آیا اسی طریقے سے گھروں میں جو اس سے بے برکتی ہوتی ہے بیماریاں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں یہ سب اس کو اس لئے سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے کیا کیا تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاک نہیں کرنا چاہیے پھر اگر پکڑے جائیں تو ذلت بھی ہے تو مسلمان کو اپنے آپ کو ذلیر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے منع فرمائے قرآن میں بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے پیسہ کمانا ناجائز طریقے سے گناہ ہے حرام ہے اس کی نحوست اس کی بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ عبادات بھی قبول نہ ہوں جیسا کہ حدیث میں آیا وہ نہیں ہوں گے قبول پھر اور یہ کہ اس کا وبال دوسری شکلوں میں آتا ہے اولاد کا دین سے نکل جانا نافرمان ہو جانا بیماریوں میں مبتلا ہو جانا یہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی ایک شکل ہے کہ اللہ اس طرح اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ آنکھ کھول سمجھ لے لیکن بندہ پھر بھی توجہ نہیں کرتا وہ اپنی دنیا ہی کمانے میں الجھا رہتا ہے تو ظاہری بیتے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے دنیا کی زندگی پر ریج گیا ہے وقتی فائدے کے لیے وقتی منافع کے لیے آخرت کو دعو پر لگا رہا ہے قیامت میں یہ سارے لوگ اس کی گربان پکڑیں گے جن کے پیسہ اس نے ناجائی طریقے سے لیا ہے اور اب یہ واپس کرنی کی بھی کوئی اس کی شکل نہیں سوائے اس کے کہ وہ سب جتنا پیسہ لیا اس کا حساب کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا بس میں جلد از جل چیارٹی میں دے ان لوگوں کے لیے جو بھی ہوں یا اللہ ان کو اس کا سواب پہنچا دے ان کے حق میں دعائیں کر کے ان کے حق میں کچھ اور صدقہ خیرات وغیرہ کر کے اللہ سے پنہ مانگتے ہوئے کہ یا اللہ ان سب کو راضی کر دے اور قیامت میں وہ میرا گربان نہ پکڑے ان کی طرف سے کوئی سوال نہ ہو ورنہ مجھے وہ مفلس بنا دیں گے سارا مال تو وہ میرا لے کے چلے جائیں گے وہاں کا مال نیکیاں ہیں نیکیاں سب لے کے چلے جائیں گے تو بہت نقصان دیکھ عمل ہے بہت خطرناک عمل اس سے بہت بچنا چاہیے اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے آدمی فاقع کر کے مر جائے تڑپتے ہوئے جان دے دے بیماریوں سے گھر والے مر جائے پورا خاندان کمبہ اڑ جائے سب تباہ و برباد ہو جائے دنیا کے حساب سے بیمار پڑھ کے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے اگر ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ تب بھی حرام کھانے سے بچنا چاہیے کسی بھی صورت میں ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ آخرت کی تباہی اس ساری مشکلات پریشانی سے ہزاروں لاکھوں کو نہ بڑھ کر ہوگی بڑی حسرت بنے گی بڑی پریشانی بنے گی اسے اللہ سب کو محفوظ رکھے ہمیں ہوش کنا خون لینے چاہیے انہی وجوہات سے دھروں میں بابائیں ہیں پریشانیاں ہیں مسائل ہیں کچھ سکون نہیں ہے اپنے حال دیکھئے پہلے کے مقابلے میں آپ کے پاس زیادہ آسودگی ہے مال زیادہ ہے آپ کے والدین کے پاس اس سے کم تھا اس سے اوپر والوں کے پاس اور بھی کم تھا اب اتنی آسانیوں کے ساتھ اتنی عیاشیوں کے باوجود حالات کیا ہیں کوئی سکون نہیں ہے میہ بی بی میں کوئی تعلق محبت رہ نہیں گیا ہے سب ایک دوسرے کو کٹ کھانے کو دور رہا ہے دفتروں میں جاتے ہیں وہاں کچھ بوسطیں نہیں ہیں ہر جگہ کام کرتے ہیں بس غصہ پریشانی فرسٹریشن ہر وقت انگر کچھ نہ کچھ اندر آدمی پکتا کھولتا ہی رہتا ہے اولاد کو دیکھو تو تکلیف ہوتی ہے سکون کی چار باتیں زندگی میں اگر آتی ہیں تو دس برائی آ جاتی ہیں مشکلات آ جاتی ہیں تو سب اسی لئے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو بہت ساری گناہوں میں الجھائے رکھا ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کبھی خیر نہیں آسکتی اور کبھی بظاہر نظر بھی آئے تو سمجھنا چاہئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور لعنت ہے اور ڈھیل ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک حالات میں ہم پہنچیں گے تو اللہ رہا سیکھیں چلیں گے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کبھی بھی کوئی خیر نہیں آسکتی اس لئے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہئے دھوکے سے نکل جانا چاہئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کن چکر نہ کر رہے ہیں اللہ ہم ہدایت اور سمجھ اتا فرمائے سو فطرہ اذن کشف الغبار سو فطرہ اذن کشف الغبار انقریب یہ جب ساری گرد چھٹے گی تو پتہ چل جائے گا کہ جس پہ آپ سوار تھے اور سمجھ رہتے کہ بہت عربی النسل شاہی گھوڑا ہے وہ اصل میں گدھا تھا جو لے کے الٹے سمت میں چلا جا رہا تھا جہنم کی طرف پہنچا دے گا اس لئے اسی حماقتوں سے بچنا چاہئے اللہ ہمیں سمجھ اور شعور اتا فرمائے اللہ آکے کھول دے ہماری اور دھوکوں سے بچائے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا اللہ فذل فرمائے اللہ تلو فرمائے